ہلو بیوٹیفل پیوپل خوش شامدید میرے چینل پر تو کیسے ہیں آپ سب گائز یقین ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو گائز آج آپ لوگوں کو میں ٹائگر اوائس 1.0 کی انسٹالیشن کروانے جا رہا ہوں جو کہ 64 bit operating system ہے ٹھیک ہے اور یہ کافی اچھا اپٹمائز ہوا ہوا ہے اگر گائز آپ میرے چینل پر نیو اتیار سبسکرائب کر دو مارکور گیمنگ فینکس اوائس اور گائز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو تو چلی اب ہم چلتے ہیں اپ 1.0 ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اور میں نے اس سے ایکسٹریکٹ ہیئر کیا ہے تو مجھے یہ والا فولڈر ملا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بھی ایسے کر لینا ہے تو اس فولڈر کے اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ٹائگر اوائس ورجن 1.0 مل جائے گا تو آپ نے سمپلی اس کو ایکسٹریکٹ ہیئر کر لینا ہے ٹھیک ہے سیون زپ سے ایکسٹریکٹ ہیئر کر لیں اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک فولڈر مل گیا ہے جس کا نام ہے ٹائگر اوائس 1.0 ٹھیک ہے تو ہم نے اس فولڈر کے اندر سے کچھ فائلز جو ہیں وہ اٹھانی ہے تو اوپن کرتے ہیں تو یہ والی فائلز ہمیں چاہیے ہوں گی لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنی ڈرائیف جو ہے نا ٹوینٹی جی پی کی وہ فارمیٹ کر دیتے ہیں ایکسٹی فور میں تو یہاں پر سب سے پہلے میں اوپن کرتا ہوں اپنے پاس دس جینئس تو دس جینئس کو کیسے کرتے ہیں اس کا ٹیٹوریل بھی میں نے بنایا ہوئے اور اس کے بعد گریب ٹو ون کیسے انسٹال کرتے ہیں اس کے اندر یو ایف آئی ایف آئی کا جو ایرر آتا ہے وہ کیسے فکس کرتے ہیں اور ٹوینٹی جی پی کی ڈرائیف کیسے بناتے ہیں اس کی میں نے ایک ہی ویڈیو میں سارا پروسیس بتایا ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ مل جائے گی تو یہاں پر گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پر ٹوینٹی جی پی کی ایک ڈرائیف ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں سب سے پہلے یہاں پر فارمیٹ کروں گا ای ایکسٹی فور میں رائٹ کلک کریں گے اس کے بعد گائز آپ فارمیٹ کرنٹ پارٹیشن پہ کلک کریں گے اور فائل سسٹم کا اٹھا کر ایکسٹی فور پہ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم فارمیٹ کر دیں گے اسے فارمیٹ کرنے کے بعد جو ہماری یہ ڈرائیف ہے وہ ای ایکسٹی فور پہ ہو جائے گا ایکسٹی فور پہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس read and write جو ہے نا بہت زیادہ فاسٹ مر کرتا ہے بیکگرونڈ پہ ٹھیک ہے تو جو android operating system ہوتا ہے اس کے لیے best رہتی ہے تو اس کو open کرتے ہیں ادھر ایک folder بناتے ہیں جس کا ہم نے نام دینا ہے tiger ٹھیک ہے t بڑا ہونا چاہیے باقی سب small word تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ t بڑا اور باقی سب small word ہیں اسی طرح آپ نے دیکھ کے ok کر دینا ہے پھر ok پھر guys آپ نے simply یہ کرنا ہے کہ یہاں پر اس folder کے اندر جانا ہے اور یہاں پر ایک data کا folder بنانا ہے جس کا نام آپ نے small word میں لکھنا ہے small word میں لکھنے کے بعد guys آپ نے اس کو ok کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد guys finally جو ہے نا ہمارا سارا یہاں پر process complete ہو چکا ہے تو اب ہم نے اپنے files جونس یہ نا وہی اس کے ساتھ ہے یہاں پر paste کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کون کونسی file paste کرنی ہے init install kernel ram disk اور system sfs تو اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر paste کر دیتے ہیں اور yes کریں گے پھر ok کریں گے تو اب ہماری جو files ہیں ساری وہ یہاں پر paste ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر ہمارا سارا process ختم نہیں ہوتا تو اس والے کو ہم close کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری files اب یہاں پر paste ہو چکی ہیں تو یہاں پر guys ہماری files successfully paste ہو چکی ہیں complete پر آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد right side پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو files دی ہوئی ہیں ایک دیو آپ کو trigger.findme اور اس کے بعد grab code تو یہ بہت important ہے اس کا بھی download link آپ کو اس ویڈیو کی description پر مل جائے گا آپ اس کو use کریں گے تو آپ کے پاس OS چلے گا otherwise آپ کے پاس error آ جائے گا تو آپ نے tiger.findme جو انسا یہاں سے اٹھا کر یہاں پر paste کر دینا اور اس کے بعد yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد ok کر دیں گے اور پھر complete پر click کر دیں گے تو guys یہاں پر ابھی ہمارا سارا process جو dis genius کا تھا وہ complete ہو چکا ہے تو اب ہم کریں گے اپنے dis genius کو یہاں پر close اور اس کے بعد open کریں گے اپنا grab to win تو میرا جو system ہے وہ یہاں پر ابھی legacy ہے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا system check کرنا ہے تو اس کو کیسے check کریں گے تو یہاں پر system information جو ہے نا آپ نے اس پہ جانا ہے تو یہاں پر ابھی آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ میری جو bios ہے نا bios mode وہ یہاں پر legacy ہے یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ bios جو انسی ہے وہ میری legacy آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر ufi ہے تو آپ نے تین option پر slide کرنا ہے installation کی وقت تو اسے close کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو grab to win ہے وہ open ہو چکا ہے successfully لیکن ابھی ہمیں سب سے پہلے یہاں پر اپنا جو grab code ہے نا اسے copy کرنا ہے control a کر کے اس کو ہم یہاں سے copy کر لیں گے اس کے بعد guys ہم نے manage boot menu پر جانا ہے اور یہاں پر add a new entry پر جانا ہے اس کے بعد guys یہاں پر type جو نا اسے آپ نے رکھ لینا ہے sub menu ٹھیک ہے اور آگے ادھر title دے دینا ہے آپ نے tiger os 1.0 اور اس کے بعد guys یہاں پر added custom code لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے click کر کے اپنے grab code کو یہاں پر paste کر دینا ہے اور پھر cancer پر click کر کے آپ نے اسے save کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا grab code ابھی save ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں sentence check success تو اب ok کریں گے تو یہاں پر show ہو گیا اب آپ نے guys simply یہ کرنا ہے کہ apply پر click کر دیں اور اس کے بعد ok کر دیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے logo change کرنا ہے تو یہاں پر آپ click کر کے logo کیوں پر logo بھی change کر سکتے ہیں تو میں anonymous والا دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ok کر دیتا ہوں اب guys آپ نے tiger os کے سامنے یہ tick لگا ہوا ہے اس پر click کر کے apply پر click کرنا ہے اور اس کے بعد ok کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا جو grab code ہے وہ successfully paste ہو چکا ہے تو guys اب ہم نے simply یہ کرنا ہے کہ اپنے system کو restart کریں گے اور اس کے بعد اس کی installation کرتے ہیں اور آگے process دیکھتے ہیں وہ کیا ہے تو چلیئے اب چلتے ہیں ان سب چیزوں کا آپ کو download link اس ویڈیو کی description پر مل جائے گا so let's go guys تو guys اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اپنے system کو کرنا ہے restart اور پھر یہاں پر کریں گے تھوڑا سا انتظار اس کے بعد ہمارے پاس ہمارا system restart ہوگا اور سامنے دو option ملیں گے grab to win ملے گا اور اس کے بعد grab windows ملے گا option ٹھیک ہے تو آپ نے grab to win پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آگے جو process ہے وہ ہمارا start ہو جائے گا تو ابھی یہاں پر ہماری جو وینڈو ہے نا وہ یہاں پر سامنے start ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمیں جو ان سے option مل جائیں گے تو ہم نے اس پہ ہی click کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس phoenix ویس بھی آ رہا ہے تو آپ نے وینڈوز اپنی وہ select نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ نے grab to for win ڈوز select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے enter کر دینا ہے تو enter کرنے کے بعد آپ کا جو system ہے نا وہ یہاں پر restart ہوگا تو اب guys آپ نے tiger os 1.0 select کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ یہاں پر guys enter کر دینا ہے اور hello home and bodies اور اس کے بعد آپ کا جو os ہے نا اس کی installation یہاں پر start ہونا start ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس successfully جو installation ہے وہ start ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت پیارا os ہے ٹھیک ہے اور کافی زیادہ optimize ہو کے دیا اور یہ سری لنکا سے اور it's nice ٹھیک ہے اس کے developer نے کافی محنت کی ہے تو اب آگے کیا آتا ہے setup وہ دیکھتے ہیں تو guys یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس direct جو ہے نا اس کی installation complete ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی پیارا مجھے optimize ہو ڈاگ رہا ہے right side پہ نیچے جو دیکھیں آپ رشانے سے آ رہی ہے نا tiger os 1.0 it's beautiful ٹھیک ہے یہاں پر آپ آ کے اپنی جو brightness ہے نا وہ بھی تیز کر لیں ٹھیک ہے اپنے os کی اور اس کے بعد اس کے setting میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں جو ہے نا انہوں نے کیا چیز provide کی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم چلیں گے سب سے پہلے about tablet میں اور یہاں پر tiger os ٹھیک ہے اور virgin وہی ہے اور kernel 490 20 ہے ٹھیک ہے اور کافی اچھا ہے یہ new kernel ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میسا ہے وہ بھی ہمارے پاس mobile والا ہے ٹھیک ہے intel کا اور یہ کافی اچھا جو ہے نا ہمیں optimize کر کے دیا گیا تو guys آپ اس کو use کریے گا اور اس کے بعد مجھے review بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیسی performance آ رہی ہے basically اس کے اندر سے ساری چیزیں انہوں نے remove کر دی ہیں اور اس کے بعد simply جو optimize کر کے دی ہے کہ gaming کے لیے آپ اسے use کر دیں اس پہ octopus جو ہوں سے وہ بھی new ہے اور اس کے بعد magus ہے اس کے اوپر ایک پورا review ڈالوں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ لوگ اسے use کریے گا اور مجھے بتائیے گا performance کیسی ہے تو میرے لحاظ سے اس کی بہت اچھی performance ہوگی اور یہ کافی زیادہ محنت کر کے provide ہمیں کیا گیا so guys ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں نیچ ٹیٹویڈل کے ساتھ love you guys take care and اللہ حافظ